موسیقی میکر ملزمان کی حفاظتی زمانت کی کوپی نہ لگانے پر اعتراض لگایا گیا میاں اسلم اقبال اور فرو خبیب نے حفاظتی زمانت کروائی تھی عمران خان کے خیلاف تھانہ رمنا اسلام آباد میں دو مقدمات درج ہیں عمران خان کی تقریر اور بیانات شلانے پر پابندی کا اقدام لہور ہائی کورٹ میں چیلنج عمران خان کی جانب سے استعاق ایک خان اور بیریسٹر احمد پنسپوتا نے درخواست ٹائر کی درخواست میں پیمرہ سمیج دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقع پر پنایا گیا کہ بیانات اور تقریر پر پابندی لگانا بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورسی ہے مریم نواز آزم نظیر تارٹ کے خلاف توہین ادالتی کاروائی کے لیے درخواست پر سماد ہائی کورٹ نے درخواستوں کو ناقابل سماد قرار دے دیا جسٹر شرجات علی خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا مسلم لگ نون کا یوت سپنگ کو اثر نو منظم کرنے کا فیصلہ چیپ آرگنائزر نون لگ مریم نواز کی زیر سدارت اجلاس نائب سردر مسلم لگ نون کہتی ہیں کہ نوجوان ہماری پارٹی کے اثر طاقت ہیں وزیراعظم نواز شریف نے نوجوانوں کے لیے یوتز پروگرام شروع کیا نوجوانوں کی تعدیم و ترپیت یہ پاکستان کی ترقی کے طلب کلدی ہے نواز شریف کو ملک سواننے پر ہٹا دیا گیا عمران خان کی اصلیت کل پوری قوم نے دیکھی لگتا ہے عمران خان کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ثابت ہو گیا عمران خان جیسا جھوٹا ملکی تاریخ میں کوئی نہیں عمران خان نے صدقات اور خیرات کا پیسہ چوری کیا رہنمہ مسلم اگنون عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو عمران خان کی رہائش کا سمان پارک میں سیاسی سرگرمیہ حروش پر صدر مملکت عارف علوی کی عمران خان سے ملاقات دونوں رہنمہوں کی موجودہ سیاسی صورتحال اور مقدمات کے حوالے سے بات چھی بدقسمتی سے پاکستان میں دہشتگردی دوبارہ واپس آ گئی ہے حکومت کو عوام کی سیکیورٹی کی فکر نہیں یہ عمران خان کی گرفتاری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے اصل مسئلے پیچھے رہ گئے اور میرشت تباہ ہو گئی عمران خان پر پیمپرا کی پابندی کو لاہار ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ریاستی طاقت کا بدترین استعمال کیا جا رہا ہے عدلیہ کے خلاف روزانہ مہم چلانے والی مریم نواز پر کوئی پابندی نہیں حکمران چاہتے ہیں کہ اگلے دس سال بھی الیکشن نہ ہو عمران خان پر پابندیاں ان کی شہرت کو کم نہیں کر سکتی چودر پرویزنا ہی سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور ملکی سیاسی معاملات پر بات دیں شہباز شریف 72 گھنٹے میں اسیمبلی توڑے قومی اور صوبائی اسیمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے لیے باتچیت کے لیے تیار ہوں چیپ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ انتخابات کا سٹیڈیول جاری کریں حکومت نے ملکی مرشد کو تباہ کر دیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو قانون سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے نواز شریف کے زمانہ دینے والا گرفتار نہیں ہوتا وزیراعظم بن جاتا ہے شہباز شریف گرفتار نہیں ہوتے تو عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں عمران خان اپنی گرفتاری سے نہیں ڈرتے وہ مصرف سر پیشیاں بکت رہی ہیں رہنما پی ٹی آئی کازر حسن جوہان کی فیس پرکنٹ سابق چیف جسٹس پاکستان ساکر مصار کا ورٹس ایپ ہیک ہو گیا سابق چیف جسٹس پاکستان کہتے ہیں کہ گزرشتہ روز سے ورٹس ایپ ہیک ہے ابھی تک ریکوور نہیں ہوا ورٹس ایپ ہیک کرنے والوں کو شرمندگی ہی ہوگی اس سے قبل بھی میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک ویڈیو بنائی گئی تھی کسی کی نیجی زندگی میں مداخلت اچوری کے زمرے میں آتا ہے اور وزیر آباد حملہ کیس پہ چوتھی جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف دائر درخواست پرسابات ہائی کورٹ کی ایک ہی نوعیت کی درخواستوں کو جکچہ کرنے کی ہدایت کیس کی مزید سماعت تیرہ مارچ تک ملتبی کر دی گئی نہنما پی ٹی آئی ڈاکٹر یاسمین راجد کہتی ہیں کہ ایمپورٹیٹو گھومت کی نیت ہی خراب ہے عمران خان پر حملے میں ایک نہیں تین لوگ ملابس ہے پہرے کہا تھا چوتھی جے آئی ٹی انویسٹیگیشن کا بیڑا کر دی گئی